دوستو ڈراما زیرت تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اس کی سٹوری کچھ اس طرح ہونے جا رہی ہے کہ جو سلار کا والد اور اس کی ستیلی ماں ہوتی ہیں ارسل میں دراصل لگتا وہ یہ ہے کہ جیسے سلار کی والدہ کو سلار کے والد اور اس کی ستیلی ماں نہیں رستے سے اٹھایا ہے ان لوگوں نے اس کو قتل کروایا ہوگا کہ یہ ساری جائدات جو ہے ہمارے حصے میں آ جائیں لیکن سلار کو یہاں اس ڈرامے بہت زیادہ شریف اور مصوم دکھایا گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دوستو سلار کی والدہ کو قتل کروانے کے حام میں بھی سلار کے والد اور اس کی ستیلی والدہ کا ہاتھ لازم ہوگا اس کی سٹوری تو ڈراما صرف عشق مشرد کی طرف ہی چلی جاری ہے جیسے عشق مشرد ڈرامے کی سٹوری تھی ویسی اس ڈرامے کی سٹوری بھی لکھی گئی ہے دوسری طرف دوستو ایمان کا جو والد ہوتا ہے وہ ویسے تو سلار کے بہت زیادہ ہمدردی کرتا ہے اس سے بہت زیادہ اپنا ہمدرد سمجھا لیکن اسے پتہ ہے کہ ایمان نے سلار سے شادی کر لیا لیکن وہ اس بات سے بہت زیادہ ایمان سے خفا ہے کہ تم نے سلار سے شادی کیوں کی دراصل دوستو انکل لکس جو ہیں اس سے لیے پریشان ہے کہ سلار کا جو معمو ہوتا ہے وہ ایمان کے والد کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے بھانجے کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ اسے چھوڑ دو اکیلا اور تم اس کی دولت کے پیچھے ہو تو اسی ویسے ایمان کا والد پریشان ہے کہ سلار کے معمو کو غلط فہمی ہے کہ میں ان کی دولت کے پیچھے ہوں مجھے ان کی دولت سے کیا گرد ہے دوستو سلار اور ایمان کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن سلار کا معمو اور اس کی سلار کی ستیلی ماں اور والد بھی خوش نہیں ہے اس شادی سے وہ یہی کوشش کریں گے کہ سلار جو ہے وہ ایمان کو طلاق دے دے اور اسے چھوڑ دے اور وہ اپنی مرضی سے سلار کی جو ستیلی ماں ہے اس سلار کی شادی کرے کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جس سے نہ وہ بول سکتی ہو نہ سن سکتی ہو بس شادی ہی کروا دے اور ساری جائجات جو ہے وہ اپنے نام لگوالیں گے دوستو سارے لوگ تو سلار کی جتنی بھی جائداد اور پروپٹی ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں